علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج پھر ہم آپ کے خدمت میں حضرت خاتہ غلام حسن سواق رحمت اللہ علیہ کے دربار کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں امید ہے آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے اور اس کو سبکرائب بھی ضرور کریں گے لائک اور شیئر بھی کرنا نہ بھولئے گا تو یہ ہم نے آپ کو جو پہلے پہلے دیکھے دب نے دیکھا یہ لنگر خانہ ہے اس کے موقع پر یہاں پر چاوہ لکٹھے کی جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ سامنے آپ کا دربار ہے یہ دربار علیہ پیر سواق شریف بہت خوبصورت نقشنگار اور ڈیزائن وغیرہ بنایا گیا ہے آپ اس کو بہت قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں خادیہ غلام حسن سواق رحمت اللہ علیہ آپ کا جو یعنی کہ اصل نام خلام حسن سواق رحمت اللہ علیہ ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے تحصیل علم جو ہے وہ دیر اسماعیل خان میں خاجہ محمد عثمان دمانی کے خلیفہ مولانا غلام حسن پنگر سے حاصل کی اور زلہ جھنگ میں مولانا علی شہاب سے آپ نے سرف پڑھی اور کروڑ کے خدا در بزرگ دے خدا رسیدہ بزرگ مولانا جان محمد ان کے درس کے حلقہ میں بھی شامل ہوئے اسی طریقہ سے آپ نے چکڑالا میں مولانا نور خان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مولانا نور خان خاجہ محمد عثمان دمانی کے خلیفوں میں تھے تکمیل علم کے بعد خاجہ محمد حسن عثمان دمانی کی خدمت میں حاضر ہو کر سلسلہ نقشبندی میں داخل ہوئے خاجہ محمد عثمان نے آپ کی پختگی باطنی تبقیزگی دیکھ کر سلسلہ کی ترویج کے لیے خلافت اطاف فرما دی پیر غلام حسن سواق رحمت اللہ علیہ تمام عمر دین اسلام اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آکام کی اشاعت فرمانے میں گزاری لا تعداد ہندو سکھ مسیح یعنی عیسائی آپ کے روح تابع کی زیارت سے مشرف ہو کر داخل اسلام ہوئے آپ کا معمول تھا کہ اگر کوئی ہندو یا مسلم غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوتا تو آپ حسب ضرورت اس کی مالی معاملت اور امداد کرنے کے لیے اپنا مال جان اولاد تک قربان کرنے سے دریغ نہ فرماتے آپ کا معمول تھا جہاں کئی بھی واز کے لیے تشریف لے جاتے تو لوگوں کو غیر شریع رسومات چھوڑنے اور حکام شریعت پر عمل کرنے کی ترقیب فرماتے ہیں آپ کا قلمہ حق کرنے میں بڑی دلیری اور بے باقی سے کام لیتے ہیں اس سلسلہ میں کسی بڑے سے بڑے آدمی کے بھی پرواہ نہ کرتے ہیں آپ کی وفات گیارہ جمادی اور آخر تیرہ سو ٹھونجہ ہجری مطابق انیس سو انتالی حسن آباد سواق شریف تسیل کروڑ جلالیہ میں ہوئی تو یہ سامنے ہم آپ کو مزارات دکھا رہے ہیں ان میں یہ بڑی مزار ہے وہ حضرت خاجہ غلام حسن سواق رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے یہ یہ سامنے والی مزار تو آپ کا یہ دربار جس کے اوپر خوبصورت قوم کیا گیا ہے اور اندر سے بھی اور بہت سے بھی بہت زبردست مزین کیا گیا ہے عرائش سے نیچے یہ ٹائلیں وغیرہ لگائی گئی ہیں اور اوپر بھی دیواروں کے اوپر بھی اور پھر آپ کو ہم دکھائیں گے ابھی گمبت کے اندر بھی بہت خوبصورت نقش نگار بنائے گئے ہیں اور یہ مزارات جو ہیں حسن سواق رحمت اللہ علیہ کے عزیز و اقربہ اور رشتہ داروں وغیرہ کی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے تعلیمات پر عمل کر کے زندگی گزاری ان کو ایک اکشی جگہ پہ اللہ تعالی نے آخری ارامگاہ عطا فرمہ تو دربار شریف کی یہ زیارت آپ نے کی ہمیں دعا میں یاد رکھئے گیا اور چینل کو سبکرائب ضرور کریں اللہ